اس کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے لیکن لگتا ہے کہ فیلے فیصلے میں ہی سزائیں سنا دی گئی ہیں نراز شریف صاحب قضیر اعظم پاکستان بس صاحب قید کی سکرم قوڑا پاکستان کے فیرت تو یہ ہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں کہ غازی کو فانسی لگائیں اگرچہ یہ مغربی پریشر کی وجہ سے چھوڑیں گے بھی نہیں لیکن فانسی لگانے کی بھی جدت اور ہماکت نہیں کر سکتے یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا لیکن انہیں وہ کر دیا اب پاکستان کو سیکلر بنانا چاہتے ہیں اور دو سو پچانویں سی کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ سب وہ کچھ ان سے توقع کی جا سکتی ہے لیکن یہ دو سو پچانویں سی کا قانون ختم تو تب کریں گے جب رہیں گے میری بات لکھ لو میری بات سن لو یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو فانسی لگا لیا تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا ہم تو مجبور لوگ ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکے لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے وہ رب بڑا غیرت مند ہے اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے تم کہتے علماء کو جیلوں میں ڈال دو ڈال دو جیلوں میں اب باچی بچا کیا ہے اب باچی رہ کیا گیا ہے اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے تم رسوائی اور زلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوار زلیل ہو جاؤ گے اور غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ تھا اس کا نام بھی باقی ہے اس کا پیغام بھی باقی ہے